اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات میں ہوں محمد عاطف یعقوب اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہیں آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں جماعت دہم کی فیزکس اور جماعت دہم کی فیزکس میں ہم اپنی کتاب کا چپٹر نمبر اٹھارہ اٹومک اینڈ نیوکلئر فیزکس پڑھ رہے ہیں اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے ہاف لائف کی بنیادی باتوں سے بات شروع کی تھی اسی چیز کو آج آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ہاف لائف کو کس طرح سے معاپا جا سکتا ہے اس کی پیمائش کس طرح سے کی جا سکتی ہے گراف بنائیں گے تو گراف کس طرح سے بنے گا اس کا یہ سب چیزیں سمجھیں گے آج کے لیکچر میں نہ صرف یہ چیزیں بلکہ مثال نمبر اٹھارہ اشاریہ دو اور اٹھارہ اشاریہ تین کو حل کرنا بھی سیکھیں گے جس سے ہاف لائف کے بارے میں ہمارے تصورات ہمارا علم مزید واضح ہوگا مزید بڑھے گا تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے چلتے ہیں اپنے لائٹ بورڈ کی جانب جی تو میرے عزیز طلباء اور طالبات جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے اس ٹوپک ہاف لائف کے بارے میں اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے ہاف لائف کے بارے میں یہ سیکھا ہے کہ وہ دورانیاں کہ جس میں غیر قیام پذیر نیوکلیائی ٹوٹ کر آدھے رہ جاتے ہیں یعنی کہ ایسا ٹائم کہ جس میں ایٹمز کی تعداد اپنے اصل سے آدھی رہ جاتی ہے ایسے وقت کو ایسے دورانیے کو ہم نام دیتے ہیں ہاف لائف کا اور ہم نے ایک یہ بات بھی سیکھ لی تھی کہ ہاف لائف کو پڑھتے پڑھتے آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایٹمز کی تعداد کم ہوتے 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 بلکل ختم ہو گئی ہے یعنی کہ زیرو ہو گئی ہے تو آپ کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایٹم لازمی طور پر ملے گا آپ کی کتاب والا سہارا لیتا ہے مثال لیتا ہے وہ ریڈیم کی ریڈیم دو سو چھبیس کی ریڈیم دو سو چھبیس جو ہے یہ ایک ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپ ہے اور اس کی جو ہاف لائف ہے وہ ہے سولہ سو بیس سال اس کی ہاف لائف ہے ہاف لائف کو آپ جانتے ہیں کہ میں ٹی ہاف سے لکھتا ہوں اس طرح سے اس کی ہاف لائف سولہ سو بیس سال ہے اب آپ کی کتاب والا کہتا ہے اگر اسے گراف کے صورت پہ ہم ظاہر کرنا چاہیں تو کس طرح سے ظاہر کریں گے تو چلے ہم کیوں نہ ایک گراف بنا لیں گراف بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے ایک عدد جو ہمیشہ غیر منحصر ہوتا ہے یعنی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ ٹائم ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ کوانٹی ہے یہ کسی دوسری چیز پر منحصر نہیں ہوتی یہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے تو وقت میں نے لے لیا ایکس ایکسس کی ڈائریکشن میں اور نمبر آف ایٹمز میں نے لے لیے وائے ایکسس کی ڈائریکشن میں اب فرض کریں کسی خاص لمحے میں اس ایٹمز کی تعداد ابتدائی طور پر این نوٹ ہے اور اس کی ہاف لائف ہے جی سونہ سو بیس سال جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب پہلی ہاف لائف جب گزرے گی یعنی کہ سونہ سو بیس سال جب گزر جائیں گے تو کیا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ سونہ سو بیس سال یعنی کہ ایک ہاف لائف گزرنے کے بعد ان ایٹمز کی تعداد آدھی رہ جائے گی اب ان ایٹمز کی تعداد آدھی رہ جانے سے مراد کیا ہے کہ پہلے اگر یہ اتنے زیادہ ہیں اب یہ ہاف ہوگے تو تقریباً اتنے ایٹمز بچ جائیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کو میں اس طرح سے ادھر نشان لگا دوں گا کہ ایک ہاف لائف گزرنے کے بعد بکیہ ایٹمز کی تعداد اتنی رہ گئی ہے شروع میں یہ تعداد اتنی تھی مزید ایک ہاف لائف گزرے گی تو یہاں پہ سال آ جائیں گے بتی سو چالیس یعنی کہ دو ہاف لائف گزر چکی ہیں اب یہاں پہ جو ایٹمز ہیں یہ پہلے کا کیا ہے نصف ہیں اب جیسے ہی دوسری ہاف لائف گزرے گی تو آپ فارمولہ جانتے ہیں کہ نمبر ایٹمز جو بچ جاتے ہیں ان کا فارمولہ ہوتا ہے ایک بٹا دو اس کی طاقت این اور سات ضرب کھا جاتا ہے ابتدائی طور پر موجود ایٹمز اب ہم کہہ رہے ہیں دو ہاف لائف گزر چکی ہیں دو ہیں گزر چکی ہیں تو ایک بٹا دو کی طاقت آ جائے گی دو اور این نوٹ بالکل ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا تو یہاں پہ بچ جائے گا این برابر ہے ایک بٹا چار این نوٹ یا اس کو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں این برابر ہے این نوٹ بٹا چار تو یہاں پہ اب جو تعداد رہ جائے گی وہ اس کا بھی آدھا رہ جائے گی تقریباً اتنا اور یہ ہے جی این نوٹ بٹا چار اور یہ آئے گا تقریباً اس جگہ پہ اور اس کو ہم لوگ اس جگہ پہ نشان بھی لگا لیں گے مزید ایک اور ہاف لائف گزری جتنا یہ دورانیاں ہے بلکل اتنا ہی دورانیاں یہاں پہ ٹائم یاد رکھئے گا سالوں میں لے رہا ہوں میں یہاں پہ اب ایٹمز کتنے بات جائیں گے پہلے اتنے تھے اب اس کا بھی آدھا رہ جائیں گے تقریباً اتنا تو دیکھیں تقریباً اس جگہ پہ آپ کو یہ ویلیو ملے گی اور یہ کس طرح سے نکلی کتنی نکلے گی ویلیو ہم این کی جگہ اب تین پوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو بچا ہوگا این وہ کتنا بچے گا ایک بٹا دو اس کی طاقت تین این نوٹ اور یہ برابر ہو جائے گا ایک بٹا آٹ این نوٹ کے یا جس کو لکھا جا سکتا ہے این نوٹ بٹا آٹ یعنی ابتدائی طور پر جو موجود ایٹمز ہیں اس سے یہ آٹھ گنا کم ہو جائے گا این نوٹ بٹا آٹ لکھا ہے میں نے اسے تو اب اگر میں ان تمام پوائنٹس کو ایک لائن کی صورت میں ملا دوں ایک لائن کے ذریعے ایک کرو کے ذریعے کہ یہ سارے پوائنٹس اس طرح سے آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیں گے کچھ اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک کروڈ گراف آیا ہے اور جیسے جیسے ہاف لائفز برتی چلی جائیں گی یہ والی جو لائن ہے یہ ایکس ایکسس کے پیرلل ہوتی چلی جائے گی اب ایکس ایکسس سے یہ لائن مل نہیں رہی ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ویلیو ہو جائے گی زیرو تو جب ملے گی نہیں تو ہم کہیں گے کہ ایٹمز کی تعداد کبھی بھی زیرو نہیں ہوگی اور یہ بات ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کی ہے اب اس بات کو ہم ثابت بھی کر رہے ہیں کہ چاہے جتنی مرضی ہاف لائفز گزرتی جائیں آپ کے ایٹمز کی تعداد جو بچ گئے ہیں وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو اس کے لیے کس وقت کے کس چیز کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نمبر آف ایٹمز یعنی ایٹمز کی تعداد زیرو ہو جائے تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے اب اس ساری چیزوں کو جو ہم نے ہاف لائفز کے متعلق باتیں کی ہیں ڈسکس کی ہیں اس کے لیے ہم مثال اٹھارہ آشاریہ دو کا سہارا لیں گے اور دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرح سے مزید واضح کی جا سکتی ہیں جو تو مثال اٹھارہ آشاریہ دو کے اندر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پندرہ دنوں کے بعد ریڈیو ایکٹیو بسمت کے ایٹمز کی تعداد آٹھ گنا کم ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک بٹا آٹھ گنا رہ جاتی ہے تو آپ نے بسمت کا ہاف لائف معلوم کرنا ہے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کتنے دورانیے میں بسمت کے اصل ایٹمز کی تعداد رہ کے عادی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے فرز کریں کہ بسمت کا ہاف لائف یہ کتنا ہے بسمت کا ہاف لائف فرز کر لیں یہ ہم نے لکھنا ہے ٹی ہاف کے صورت میں اس سوال میں اور یہ فرز کریں کہ بسمت کے ابتدائی طور پر ایٹمز کی تعداد کتنی ہے یہ کتنی ہے جی یہ ہے این نوٹ اب ہم جانتے ہیں کہ جب ایک ہاف لائف کا دورانیا گزرے گا تو یہ این نوٹ آدھے رہ جائیں گے ہمیں سوال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بسمت کے ایٹمز کی تعداد کم ہو کے ایک بٹا آٹھ رہ گئی ہے اب آپ نے تب تک یہ چیزیں چلاتے رہنا ہے جب تک ایٹمز کی تعداد ایک بٹا آٹھ گناہ نہ رہ جائے تو چلے ہم کہیں گے ابتدائی طور پر ایٹمز کی تعداد این نوٹ ہے اگر ایک ہاف لائف گزر جائے تو ہم دیکھیں گے ایک ہاف لائف کے بعد ایٹمز کی تعداد کتنی ہوگی ہم جانتے ہیں کہ اس کے لئے فارمولا ہے ایک بٹا دو اس کی طاقت ایک اور این نوٹ اور یہ برابر ہو جائے گا ایک بٹا دو این نوٹ کے دوسری ہاف لائف کے بعد یعنی دو ہاف لائف کے بعد کیا ہوگا دو ہاف لائف کے بعد یہ ہوگا جی کہ یہ ایک بٹا دو اس کی طاقت آ جائے گی دو اور این نوٹ رہ جائے گا تو یہ بچ جائے گا ایک بٹا چار این نوٹ تیسری ہاف لائف کے بعد کیا ہوگا تین ہاف لائف کے بعد کیا ہو گیا جی ایک بٹا دو اس کی طاقت لے لیں گے تین این نوٹ اور یہ بچے گا ایک بٹا آٹھ این نوٹ کے وہ پہنچ گئے ہم وہاں پہ جو کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پندرہ دن کے بعد بسمت کے ایٹمز کی تعداد ایک بٹا آٹھ گنا رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے پندرہ دن گزرنے میں بسمت کو تین ہاف لائفز کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس کے جگہ میں لکھوں گا ایک ٹی ہاف اس کے جگہ میں لکھوں گا دو ٹی ہاف کہ دو ہاف لائفز گزر چکی ہیں اس کے بعد ایٹمز کی تعداد اتنی ہے اور ادھر میں لکھوں گا تین ٹی ہاف یعنی تین ہاف لائفز گزر چکی ہیں تب اس کے ایٹمز کی تعداد اتنی رہے گی تو اب آپ کیا کریں گے آپ سمپلی کیا کریں گے آپ کہیں گے ہاف لائف کی تعداد اس کو ضرب کریں گے ہاف لائف سے اور دیکھیں گے کہ کتنا عرصہ گزرا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے جی پندرہ دن کا اب دیکھیں ہاف لائف کی تعداد کتنی گزری ہے تین ہم نے ہاف لائف کس کو کہا ہے ٹی ہاف کو اور پندرہ دن گزر چکے ہیں ہمیں ٹی ہاف معلوم کرنا ہے تین کو ادھر جا کے تقسیم کر دیں ہاف لائف کتنی آ جائے گی پندرہ بٹا تین دن یہاں سے مزید سمپلی فائے کریں ہمارے پاس ٹی ہاف کتنی آ جائے گی پانچ دن یعنی کہ پانچ دن اگر بسمت ہے تو بسمت کے پانچ دن کی ہاف لائف ہے تو جب پندرہ دن گزریں گے تو اصل ایٹمز کا آٹھ گنا رہ جائیں گے یعنی آٹھ گنا کم ہو کے رہ جائیں گے ایک بٹا آٹھ ایٹمز کی تعداد رہ جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ایک بات یہاں پہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہاف لائف کا جو عمل ہے یہ کبھی بھی کسی بھی کیمی آئی ریاکشن پہ منحصر نہیں ہوتا نہ یہ کیمی آئی ریاکشن پہ منحصر ہوتا ہے اور نہ یہ الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ کے زیرے اثر کسی فورس سے منحصر ہوگا تو یہ کمپلیٹلی ٹائم کے ساتھ ڈیپیننٹ ہوتا ہے کہ ٹائم کے تبدیل کے ہونے کے ساتھ ایٹمز کی تعداد کتنی کم ہو رہی ہے یا صرف ٹائم بتائے گا ہاف لائف کو اور کوئی بھی فیکٹر چاہے وہ کیمی آئی عمل ہو چاہے وہ الیکٹرک فورس ہو چاہے وہ مگنیٹک فورس ہو ان میں سے کوئی بھی عمل اس ہاف لائف کو تبدیل نہیں کرے گا ہاف لائف پہ زیرے اثر نہیں آسکے گا امید کرتا ہوں کہ مثال اٹھارہ اشاریہ دو بھی آپ سمجھ چکے ہیں تو کیوں نہ ایک اور کتاب کی مثال اٹھارہ اشاریہ تین حل کر لی جائے جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات یہ رہی مثال اٹھارہ اشاریہ تین اس میں ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے کہ جس کی ہاف لائف چالیس منٹ ہے اس ایلیمنٹ کا جو ابتدائی کاؤنٹ ریٹ ہے وہ ایک ہزار کاؤنٹ فی منٹ ہے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ دو سو پچاس کاؤنٹ فی منٹ کے لیے کتنا درکار وقت ہوگا ایک سو پچیس کاؤنٹ فی منٹ کے لیے وقت کتنا لگے گا اور ایکٹیوٹی کا گراف آپ نے یہاں پہ بنانا ہے یہاں پہ بھی ہم ہاف لائف کے متعلق جتنا ہم نے سیکھا ہے اس کا اطلاع کریں گے تو چلیں ہم بڑھتے ہیں حال کی جانب ہمیں کہا گیا ہے کہ ابتدائی کاؤنٹ ریٹ ہزار فی منٹ ہے تو یہاں پہ وہ لکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ابتدائی کاؤنٹ ریٹ کتنا ہے جی ابتدائی کاؤنٹ ریٹ ہم کہیں گے کہ یہ ہے ایک ہزار کاؤنٹ فی منٹ تو بات شروع ہوگی ایک ہزار سے تو جب ابتدائی طور پہ ایک ہزار کاؤنٹ فی منٹ ہوں گے تو جیسے ہی ایک ہاف لائف گزر جائے گی یہ ایک ہاف لائف گزر گئی یعنی کہ چالیس منٹ گزر گئے چالیس منٹ کیا عرصہ گزرنے کے بعد یہ جو کاؤنٹ ریٹ ہے آدھا ہو جائے گا یعنی پہلے ہزار تھا اب پانسو رہ جائے گا مزید ایک ہاف لائف گزرے گی تو یہ دو ہاف لائف کا عرصہ گزر چکا ہے دو ہاف لائف کا مطلب ہے مزید چالیس منٹ گزر چکے ہیں اب مزید چالیس منٹ گزر چکے ہیں تو اب یہ کاؤنٹ ریٹ اس پانسو کا آدھا یہاں پہ چالیس منٹ مزید لگ چکے ہیں اب یہاں پہ بچ جانے والے جو کاؤنٹ ریٹ ہیں وہ ایک سو پچیس کاؤنٹ فی منٹ ہے اب ہمیں سب سے پہلے معلوم کرنا ہے دو سو پچاس کاؤنٹ فی منٹ کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا یہاں پہ ہم ہیڈنگ دے دیں گے پوائنٹ دے دیں گے ایجوز ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو دیکھیں دو سو پچاس تک آنے کے لیے کتنی ہاف لائفز کا عرصہ گزرا ہے پہلی ہاف لائف گزری تو پانسو دوسری ہاف لائف گزری تو دو سو پچاس ہمیں دو سو پچاس ہی چاہیے تو ہم کہیں گے کہ دو سو پچاس کاؤنٹ فی منٹ تک جانے کے لیے دو ہاف لائفز گزری ہیں تو یہاں پہ ہم ایک لائن لکھیں گے کہ کاؤنٹ ریٹ کو ایک ہزار فی منٹ سے دو سو پچاس فی منٹ تک کم ہونے کے لیے دو ہاف لائف درکار ہیں تو اب ہمیں معلوم کرنا ہے درکار وقت تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ درکار وقت کتنا ہوگا ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ دو ہاف لائفز کے برابر ہوگا ایک ہاف لائف کتنی ہے چالیس کے برابر ہے تو دو کو جب چالیس سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا اسی منٹ تو درکار وقت پہلے کا کتنا آ گیا جی اسی منٹ آ چکا ہے تو اس کو ہم بوکس میں بند کر دیں گے تاکہ پتہ چال جائے کہ ہمارا جو اے جز ہے جو کہ ہمیں مطلوب تھا وہ ہم معلوم کر چکے ہیں بڑھتے ہیں اپنے بی جز کی جانب بی جز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں چاہیے ایک سو پچیس کاؤنٹ فی منٹ پہلا ہاف لائف کا عرصہ گزرا تو پانسو بچے دوسرا ہاف لائف کا عرصہ گزرا دو سو پچاس بچے اور جب تیسرا ہاف لائف کا عرصہ گزرا تو ایک سو پچیس بچ گئے اس کا مطلب ہے کہ ایک سو پچیس کاؤنٹ فی منٹ کے لیے تین ہاف لائف درکار ہیں تو چلیں اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ ایک لائن لکھیں گے کہ کاؤنٹ ریٹ ایک ہزار فی منٹ سے ایک سو پچیس فی منٹ تک کم ہونے کے لیے تین ہاف لائف درکار ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ درکار وقت جو ہے یہ کس کے برابر ہے یہ برابر ہے تین ہاف لائف کے برابر ایک ہاف لائف ہے چالیس منٹ ہم کہیں گے کہ درکار وقت جو ہے ایک سو پچیس تک جانے کے لیے وہ ہوگا ایک سو بیس منٹ اس کو آپ دو گھنٹے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک سو بیس منٹ دو گھنٹوں کے برابر ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ بوکس کے اندر بند کر لیں اب تیسری چیز ہمیں کہی گئی ہے کہ آپ نے اس چیز کا گراب بھی بنانا ہے تو گراب بنانے کے لیے آپ وائے ایکسس پہ لیں گے کاؤنٹ ریٹ اور ایکس ایکسس پہ لیں گے وقت کو یعنی کہ ہاف لائف کو اور دیکھیں کہ پہلی ہاف لائف گزرنے کے بعد کتنا کاؤنٹ ریٹ بچا ابتدائی طور پر کتنا تھا پہلی ہاف لائف کے بعد کتنا ہے دوسری کے بعد اور تیسری کے بعد تو یہ گراب چلیں بنا لیتے ہیں ہم پہلے لیں گے وائے ایکسس کو فرض کریں یہ ہمارے پاس وائے ایکسس آ گیا اس کے ساتھ ہی آ گیا ہمارے پاس ایکس ایکسس ایکس ایکسس پہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لیتے ہیں ٹائم کو اور وائے ایکسس پہ ہم لے رہے ہیں نمبرز ایٹمز کی تعداد فرض کریں کہ وہ پہلے ایٹمز کی تعداد این ہے اب سب سے ابتدائی طور پہ جو کاؤنٹ ریٹ ہے فرض کریں کہ اس جگہ پہ اب یہ ٹائم زیرو تھا فرض کریں کہ ایک ہاف لائف کا عرصہ گزر گیا اس کو میں ایک ہاف لائف یعنی کہ چالیس منٹ کا عرصہ گزرنے کا ٹائم دے رہا ہوں جیسے ہی ایک ہاف لائف کا عرصہ گزرا تو یہ جو ہزار تھا یہ اب آدھا ہو کے تقریباً اس جگہ پہ یہ رہ جائے گا پانچ سو ایک ہاف لائف کے بعد یہ اتنے کاؤنٹ ریٹ رہ جائیں گے اور یہ ہے جی پانچ سو کا ڈیجٹ مزید ایک ہاف لائف گزرے گی تو جتنا فاصلہ میں نے اس جگہ پہ لیا ہے اتنا ہی فاصلہ مجھے اس جگہ پہ لینا پڑے گا تو یہاں پہ دو ہاف لائف گزر چکی ہیں اب دو ہاف لائف گزر چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ سو کا بھی آدھا ہو جائے گا تقریباً اس جگہ پہ یہ ویلیو ہوگی دو سو پچاس کی اور دو سو پچاس آپ کو کہیں اس جگہ پہ نظر آئے گا مزید ایک عرصہ اور گزرے گا یعنی ایک ہاف لائف کا ٹائم اور گزرے گا اب یہ اس جگہ پہ تیسری ہاف لائف گزر چکی ہوگی اور تیسری ہاف لائف کے بعد ان دو سو پچاس کا بھی آدھا ہو چکا ہوگا تقریباً اس جگہ پہ یہ ہوگا ایک سو پچیس کاؤنٹ فی ریٹ اور یہ اس جگہ پہ آپ کو میسر ہوگا اب ان تمام پوائنٹس کو آپ ایک لائن کی صورت میں کھینچ دیں گے آپ سٹارٹ کریں گے بلکل اس ایک ہزار سے اور اس کو کھینچ دے ہوئے اور اس کو آپ لے کے آئیں گے اس طرح سے کہ یہ ہر پوائنٹ میں سے گزرتی ہوئی محسوس ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گراف آیا یہ ایک کروڈ گراف ہے آپ کو ایک دھلوان سی محسوس ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایٹمز کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ بات ہم اس زگہ پہ بھی ثابت کر رہے ہیں اور ہاف لائف میں بھی ہم نے یہ بات ثابت کی ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گراف پیرلل ہوتا چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی یہ ویلیو آپ کو ایکس ایکسس پہ زیرو پہ ٹچ نہیں کرے گی اگر ایکس ایکسس پہ زیرو پہ ٹچ اگر تو ایکس ایکسس کو مس کر لے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایٹمز کی تعداد زیرو ہو گئی ہے اور یہ تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے اس کے لیے ہم نے پڑا تھا لا محدود وقت چاہیے امید کرتا ہوں کہ مثال نمبر اٹھانہ آشاریہ تین کے ساتھ آپ کو ہاف لائف کے بارے میں جتنے بھی تصورات تھے میں نے جو پہنچائے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا یہ ہاف لائف کا موضوع ختم ہو گیا ہے جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات اب آپ سیکھ چکے ہیں کہ ہاف لائف کو کس طرح سے مابا جاتا ہے مثال اٹھارہ آشاریہ دو اور اٹھارہ آشاریہ تین کا حل بھی اس لیکچر میں ہم نے سیکھ لیا امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ بھی آگئی ہیں آپ نے اسی طرح سے اس کے نورس بھی بنا لینے ہیں تاکہ جب بھی امتحانات قریب آئیں آپ کو یہ نورس کا رامت ثابت ہوں آپ کے لئے مددگار ثابت ہوں آج کے لئے اتنا ہی مزید پڑھیں گے اپنے آئندہ ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ